بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز یہاں پر سب سے پہلے آپ کو عید ملاد النبی کی دھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک زبردست سی ریسپی جو کہ ہے کیمہ پلاو کیمہ پلاو بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے ایک مرتبہ آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بنایا اتنا مزے کا لگتا ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بولنا یہاں پر کیمہ پلاو بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں ہاف کے جی ہم نے چاوہ لیا ہے ہاف کے جی ہی ہم نے بیف کا کیمہ لیا ہے پیاز لیا ہے ٹیماٹر لیا ہے کھڑے مسالے لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے باقی کی ساری چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے آپ سب بھی لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلئے بسم اللہ کرتے ہیں کیمہ پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک پریشر ککر اور اس میں ہم ڈالیں گے کیمہ یہاں پر ہم نے بیف کا کیمہ لیا ہے ہاف کے جس کو اچھی طرح سے ہم نے دھو لیا ہے وہ ہم اس پریشر میں ایڈ کریں گے کیمہ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے بڑی علاچی یہ بیسیکلی دونوں چیزیں اسی لیے اس میں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ کیمہ کی سمیل کو ختم کیا جا سکے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی دو گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف تیس پون نمک اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے کور کر کے یہاں پر کیمہ کو بوائل کر لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے بہت زیادہ اس کو یہاں پر گلانا بلکل بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی لیں گے ہم ایک عدد گڑاہی اور اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز جن کو ہم نے بری کٹ کر لیا ہے پیاز آپ نے جب بھی ڈالنے ہو تو گرم کوکنگ آئل میں ڈالیے گا اس سے وہ آپ کا ٹائم بہت کم لیں گے اور اب ہمیں ان کو لائٹ گولڈن سا کلر دے دینا ہے بہت زیادہ ڈال کلر ہم نے اس کا بلکل بھی نہیں کرنا یہ دیکھئے یہاں پر لائٹ گولڈن سا کلر آ چکا ہے بہت زیادہ ڈال کلر ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں کرنا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کھڑے مسالے جس میں دو تیز پتے ہیں چھوٹی علاچی ہے بڑی علاچی ہے ایک بادیان کا پھول ہے دارچینی سٹکس ہیں لونگ ہیں اور ثابت کالی مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو مزید بھون لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ادرک لسن کو اور کھڑے مسالوں کو بھی ہم نے ایک منٹ تک بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تاکہ پیاس کا مزید ڈارک کلر نہ ہو اور مکس کریں گے اس کو یہاں پر اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ باکی کی چیزیں یہاں پر ایک بڑے سائز کا ٹی مارٹر ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاودر مسالے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں نمک کو ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہی ہم لال مچ کا پاودر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کشک دنیا پاودر ایڈ کریں گے ہاپ ٹیبل سپون ہم زیرا پاودر ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو یہاں پر اچھی طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اس پانی کو بھی ہم بلکل بھی ضائع نہیں کریں گے وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی کہ اس پانی کا کیا کرنا ہے اس میں سے ہم کیمہ کو باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کیمہ جو کہ ہم نے اُبال کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ کیمہ کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے جب بھی پلاو میں کیمہ یوز کرنا ہے مشینی کیمہ آپ نے بلکل بھی نہیں کروانا ہاتھ سے کیا ہوا کیمہ آپ اس میں یوز کریں گے جو مشینی کیمہ ہوتا ہے وہ بلکل مسالہ سا ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے تھوڑا سا موٹا موٹا کروانا ہے اور یہاں پر اب ہمیں کرنی ہوگی اس کیمہ کی اچھی طرح سے بنائی یہاں پر کیمہ کی جو بنائی ہے وہ مش ہے کیمہ کی بنائی ہوگی تو ہمارا پلاو بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اس کو یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر کیمہ کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے دو سے تین منٹ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل سیپرٹ ہونے لگ چکا ہے اور اس وائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس کیمہ والا پانی جو کہ ہم نے کیمہ میں سے نکال کے رکھا ہوا تھا اور اس گلاس سے ہم نے چاول میئر کیے ہوئے ہیں دو گلاس ہم نے چاولوں کے ڈالے ہیں اور اس میں دھائی گلاس ہم یہ یقنی ڈالیں گے یہ دیکھئے اگر یقنی کام پڑ جائے تو آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے ڈائی گلاس اس میں پانی کا ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اس پانی کو اچھے سے اُبال آنے دیں گے پانی کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ثابت ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون زیرہ یہ بیسیکلی اس پلاو کی جان مانا جاتا ہے اس لئے ہم نے زیرہ دل کھول کے ایڈ کرنا ہے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور اس پانی کو اچھے سے اُبال آنے دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر پانی میں اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہاں پر چاولوں کے پانی کے بارے میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتی چلو کہ ہم نے جو چاول لیے ہیں وہ نئے لیے ہیں اس لئے ہم نے پانی کام ایڈ کیا ہے اگر چاول ہوتے پرانے تو پانی ڈبل جانا تھا اور اب ہم ایڈ کر دیں گے رائس یہ دیکھئے چاولوں کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو کے رکھا ہوا تھا آپ نے بھی جب بھی چاول پکانے ہیں ان کو آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے بگو کے رکھیے گا پھر ہی چاول پکائیے گا بہت ہی کھلے کھلے بنیں گے چاولوں کو ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے مکس کریں گے یہاں پر اور یہاں پر فلیم کو میڈیم کر کے اس کا پانی ہم اچھی طرح سے خوش کر لیں گے اس پوائنٹ پر آ کر آپ اس میں نمک بھی چیک کر سکتے ہیں نمک جب بھی آپ نے چیک کرنا ہے چاولوں کو ڈالنے کے بعد ہی چیک کرنا ہے پھر ہی پتا چلتا ہے یہ دیکھئے پانی ہمارا کتنے اچھے سے ڈرائے ہو رہا ہے اس کو مزید ہم ڈرائے کریں گے پھر ہی ہم اس کو دم پہ لگائیں گے اگر آپ اس میں پانی رکھیں گے پھر دم پہ لگا دیں گے یہاں پر بہت نازف ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پانی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا ان کو مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہافٹیبل سپون کالی میچ کا پاودر ہے اور اب ہم نیچے توا رکھ کے اس کو دم پہ لگا دیں گے کوئی آٹھ سے دس منٹ کے لیے ملتے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے بعد آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو دم پہ لگایا ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ہمارے کتنے نکرے نکرے سے بنے ہیں اس کو ہلکے ہاتھوں ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے ایک ایک دانہ آپ کو الگ الگ نظر آ رہا ہوگا اور اب ہم اسے سر کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار سا ہمارا کیمہ پلاو بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے یہاں پر آپ کو چاولوں کا ایک ایک الگ الگ دانہ نظر آ رہا ہوگا یقین کرے دل خوش ہو جاتا ہے اس طرح کے چاولوں کو دیکھ کر ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے بنانا ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ